قرآن مجید کی سوری بقرہ کی رکو نمبر دو کی آخری آیتوں کی میں نے علاوات کی ہے آیت نمبر سترا سے لے کر آیت نمبر بیس یہ سوری بقرہ کا رکو نمبر دو یہاں پر مکمل ہوتا ہے آیت نمبر بیس پر اب تک ہم لگاتار سوری بقرہ کے رکو نمبر دو میں منافقین کا تذکرہ سنتیار رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پی درپے منافقوں کے تعلق سے ذکر کرتا ہے ان کے دعووں کا تذکرہ کرتا ہے اور ان کے دعووں کو اللہ تبارک و تعالی دلائل کے ذریعے سے مضبوط باتوں کے ذریعے سے رد کرتا ہے اور اس حقیقت کو بھی ظاہر کرتا ہے جو اس دعوے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے مگر آیت نمبر سترہ سے پہلے تک آیت نمبر سولہ تک اللہ تبارک و تعالی نے یہی نحج یہی طریقہ استعمال کیا منافقین کا رد کرنے کے لئے ان کے دعووں کا رد کرنے کے لئے اور منافقین کے پول کو کھولنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر سولہ تک یہی طریقہ استعمال کیا مگر آیت نمبر سترہ سے لے کر منافقین کے چپٹر کا کلوز آیت نمبر بیس آیت نمبر ایک چیز سے رکو نمبر تین شروع ہوتا ہے اور انوان بھی بدلتا ہے مضمون بھی بدلتا ہے جس طرح سے پہلے میں نے آپ لوگ اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ پورا رکو نمبر دو یا آیت نمبر بیس تک لگاہتار منافقین کا تشکیر اللہ تعالیٰ صلح کرتا ہے تو آیت نمبر سترہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک انداز اب بدل جاتا ہے منافقوں کے اس پول کو کھولنے کے لیے ان کا پوست ماتم کرنے کے لیے یا ان کی بدعقیدگیاں اور بدعقائد اور ان کے وہ دعوے جو کھوکلے تھے اور ظاہری کچھ اور تھے باطنی کچھ اور تھے ان کو اللہ نے جو رد کرنے کا انداز ان آیتوں میں استعمال کیا ہے بڑا ہی انوک ہے کہیے اب آیت نمبر سترہ اور اٹھرہ کو ہم دیکھتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلح کی سراب منافقین کے دعووں کو رد کرتا ہے یا منافقین کی حقیقت کو کس طرح کھول کر ہمارے آگے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ صلح کیتا ہے آیت کی شروعاتیوں ہیں مثلہم مثل سمرات مثال مثلہم ان کی مثال ان لوگوں کی مثال منافقین گروہ کی مثال کا مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک مثال کا مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک مثال اللہی استوقد نارا جیسا کہ ایک شخص نے استوقد جلائی نارا آگ کو مناسقین گروہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص نے جلائی آگ مخصوص کیا تھا اس کا آگ جلانی کا تاکہ اندھیر کملے کا اندھیارا نکل جائے اور اس نہیں آ جائے اللہ سے آگے ایک ٹکڑے میں کہتا ہے فلمہ اضاءت ما حولہ اور جب اس روشنی نے اس آگ نے فلمہ لہذا جب کر دیا اضاءت روشن اضاءت بناوے لفظ زیہ سے ہم زیہ نام رکھتے ہیں زیہ کے معنی روشنی جیسا کہ زیہ العلوم نام رکھتے ہیں علم کی روشنی اضاءت جب اس آگ نے کر دیا روشن ما حولہو اس پورے ماحول کو یہ اردو کا لفظ استعمال ہونا ہے ماحول یعنی آس پاس کے ماحول کو آس پاس کے انوارمنٹ کو اس شخص کے اطراف کے ماحول کو جب اس آگ نے روشن کر دیا زہب اللہ بینوری زہب کھیچ لینا اٹھا لینا نکال لینا تو ایسے عربی زبان زہب کے معنی چلنے کے جانے کے اسی سے بناوے لفظ مذہب بھی ہے یعنی وہ راستہ جس پر چلا جاتا ہے اور یہاں پر زہب کے معنی اچھک لینے کے کھیچ لینے کے لینے اور جانے ہی کے معنی میں آ رہا ہے عذاب اللہ اللہ نے لے لیا اچھک لیا کھیچ لیا دی نور ہی ان کے نور کو وطاقہم اور چھوڑ دیا ان لوگوں کو تاریخ سمطلق چھوڑنے والا آپ تو اردن میں استعمال کرتے ہیں تاریخ کی سولات نماز کا چھوڑنے والا وہی لفظ ہے وطاقہم اور چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سی ذلمات ذلمات ذلم کی جمع یعنی اندھیرا ذلمات اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا لا یعنی اندھیروں اب وہ نہیں دیکھنے والے دیکھ نہیں سکتے سمون گونگے ہیں بکمن بہرے ہیں بہرے ہیں اور گونگے ہیں امیون اور اندھیری ہیں فہم لا یعنی اندھیروں اب لہارہ یہ رہ کی طرف نہیں آنے والے اپنے منزل کی طرف نہیں آنے والے یا جہاں سے نکلے تھے وہاں نہیں آنے والے یا منزل حقیقی کو اب یہ نہیں کوہشنے والے انہیں اب ہدایت نہیں ملنے والی یہ تایت میں ستسرہ و اٹھرہ کا لفظی ترجمہ جو آپ کے سامنے آیا لفظی ترجمہ کو سنن کر معلوم ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ منافقین کو رد کرنے کے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے کہ معلوم ہوں آپ سب سے پہلی بات یہ کہ مثال بھی دلیل ہو سکتی ہے کسی کے تعلق سے کوئی مثال بیان کرنا یہ بھی دلیل ہو سکتی ہے مثال کو اور اچھی جبان میں اردو میں کہتے ہیں قیاس کسی کے تعلق سے کوئی خیال اور رائے کا پیش کرنا مثال کے طور پر یہ کہہ قیاس ہے رائے ہے یہ اس کو بھی دیا جا سکتا ہے اس سے معلوم کہ اللہ نے سب سے پہلے منافقوں کے تعلق سے ایک قیاس اور رائے اللہ نے قائم کیا مثال کے ذریعے سے اور مثال اللہ تنی پرفیک دی کہ وہ رائے اور وہ قیاس وہ مثال کے غلط ثابت نہیں ہو سکتے دوسری باتیں معلوم ہوئیں کہ رائے اور خیاس اور مثال بیان کرنے میں انسان سے غلطی بھی ہو سکتی انسان سے جو مثال اور بیان کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں وہ شرائط موجود نہ ہو وہ خیاس اور وہ تشبی موجود نہ ہو جس کے میں مثال بیان کی جا رہی ہو تو معلوم ہوا کہ مثال یا تیات بھی دلیل ہو سکتی ہے اس کو دلیل پیش کیا جس سکتا ہے اب آئیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں بات یہاں پر نکلی ہے حق اور باطل کے درمیان کے فرق کی منافعوں کا تذکر اللہ اسی لئے کر رہا ہے کیونکہ یہ حق کے ساتھ جو کی باطل ہیں اس طرح مل کر کرنا اور باطل کو کھینز کر نکال یہ لازمی تھا ورنہ لوگ باطل کوئی حق تمجھ لے اللہ منافعین کا تذکرہ اس لئے کر رہا ہے ان کے پول کو اس لئے کھوڑا ہے کہ لوگ اس باطل کو حق نہ سمجھ تو معلوم ہوا کہ حق اور باطل کے درمیان سمیز کرنے کے لئے کچھ اصول موجود ہے جب تک ان اصول کو نہیں دیکھا جاتا حق اور باطل کے درمیان سمیز نہیں کر سکتے حق اور باطل کے درمیان تفرقہ نہیں کر سکتے اور دو لوگ کے درمیان کا اختلاف بھی ختم نہیں ہوتا